نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا آج کی چرچہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ امرتہ چورسیہ اور آج کی ہماری چرچہ کا وشہ ہے ویڈیان پردیوگی کی ایوہم نوچار مسعودہ نیتی دوہزار بیس پردیوگی کی کیششتر میں آتم نربھرتہ بڑھانی ویڈیان اور پردیوگی کی کے ساتھ نوچار کے لیے بجٹ بڑھانی پر زور دینے کی سہیت کئی نیتیگت سجھاووں کے لیے ویڈیان اور پردیوگی کی ویبھاگ نے ایس ٹی آئی پی کا مسعودہ لوگوں کی سامنے پیش کیا ہے ویڈیان اور پردیوگی کی ویبھاگ نے اس مسعودے پر لوگوں کی رائے مانگی ہے تاکہ آب شکتہ کے انصار اس میں بدلاؤ بھی کیا جا سکے اکیڈمک اور پیشیور سنگٹنوں میں لینگک اور سماجھک آرڈٹ جیسے کچھ پڑے قدم ویڈیان پردیوگی کی اور نوچار نیتی یعنی کی ایس ٹی آئی پی کے اس مسعودے میں شامل ہیں مسعودہ نیتی میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا لقشے پردیوگی کی کے ایک شیطر میں آت نربھر بننے اور بھارت کو آنے والے دشک میں ویڈیان کے ایک شیطر میں شیر شرط تین مہا شکتیوں میں شامل کرنا ہے اس کے ساتھ ہی چنندہ رنیتک شیطروں وارجک ادیموں سٹارٹ اپ پردیوگی کی پرسار اور لائسنس پردان کرنے میں لانگ اور شورٹ ٹم پریوجناوں میں ڈیریکٹ انویسمنٹ کے لیے ایک سٹی آئی وکاس بینکی ستھاپنا کرنے کا بھی اس میں پرافدھان ہے مسعودہ نیتی کا لقشے ایک جواب دے ہے انوسندھان محول تیار کرنا ہے اور ویشوک ماندندوں کے نروب دیش میں بنیادی شودھ کو بڑھاوا دینا ہے اس کے ساتھ ہی ایک راشتر ایک سبسکرپشن کی بات بھی اس مسعودے میں ہے آج کی چرچہ میں ہم بات کریں گے ویگیان پردیوگی کی اور نوچار مسعودہ نیتی دوہزار بیس کی بات کریں گے اس مسعودے کے مکھے پرافدھانوں کے بارے میں ساتھ ہی سلانے کی ضرورت پر بھی بات کریں گے اور کیسے اس سے بھارت کو آدم نر بھر بنانے اور نوچار اور ریسرچ کے ایک شیطر کا حب بنانے میں مدد ملے گی چرچہ میں ہی میرے ساتھ جوڑ رہی ہیں دو خاص مہمان آپ سے ان کا پریچہ کروا دیتی ہوں ڈاکٹر اکھلیش گپتہ ہیں پرمکھ ہیں اس ٹی آئی پی دوہزار بیس ویگیان اور پردیوگی کی بیبھاگ بھارت سرکار سر بہت سواگت ہے آپ کا راج سبھا ٹی وی میں ساتھ ہی میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر رام وشو کرما سی ایس آئی آر سلحکار ہیں سر آپ کا بھی بہت سواگت ہے راج سبھا ٹی وی میں ٹی آئی پی کے کوہیٹ بھی کر رہی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ویگیان پردیوگی کی اور نوچار مسعودہ نیتی ہے دوہزار بیس یہ کن باتوں پر بل دیتی ہے اس میں مکھے بندو کیا ہیں کلی بات سب کو نوشکار یہ نیتی سب سے کلی بات ہوں گا کچھلی جتنی بھی نیتیاں ہونی ہیں پہلے کی چار اور نیتیاں بنی ہیں ان سے گل گل گھن ہے سب سے بری بات یہ ہے کہ جتنی نیتیاں پہلے بنی ان کا آدھار جہے وہ جانتر ویگیانکو دارہ بنائی گئی اور ان کے جو کنسلٹیشن تھا ان کا دائرہ بہت گرہک تھی تھا اس قولیسی کا دائرہ بہت بڑا ہے سب سے بری بات ہے یہ گوٹم اپ گی ہے ٹاوڈ ڈاؤن گی ہے انکلوسیو گی ہے نالیج جیوین ہے اور ایویڈنس گیز ہے اور اسی لیے اس پالسی میں جو گہت زیادہ مسجدے کو تیار کرنے میں جتنے سٹیکھولر ڈسکس کرنے کے لیے پچھلے چھے مہینے میں ہم لگھا 45 ہزار لوگوں کو کنسلٹ کیا گیا تین سو راؤن ڈسکیشن ہوئے اور اس کا آدھار یہ تھا کہ دو آتے ہیں بہت نمکھ ہیں پچھلی جو کانسی آئی تھی وہ 2013 میں آئی تھی ابھی سات سال نے کیوں اس نئی کانسی کو بنانے کی ضرورت ترگی تو پہلا آدھار یہ تھا کہ پچھلے چھے سات سالوں میں جو اجیان نے جو پرگتی کیا ہے وہ unprecedented آج ہم گھار اور پورے بچ میں ہمارا تیسرا اسطان ہے ننگرہ کلیوکیشن میں ننگرہ شٹارٹ اپ میں ہم تیسرے ننگر کے کمچ گئے ہیں آج سے پان سال پہلے ہم گھار تیچھے دیں ہم ننگرہ آپ کی ایڈیٹیز ہیں تیسرے ننگر کے کمچ گئے اور ہم چائنہ اور یو ایس کے بہت دور نہیں ہیں آج پچھے ہزار لوگ پی ایڈی سائنس ریڈی ہم کردوس کر رہے ہیں اور ایسی بہت چیزوں میں ہم ہم نے پچھلے چھے سالوں میں جو سرکار کی نیتیاں تھیں اور دوسرے جو انسٹیٹویشنل ہم نے ایکسٹیلنس کریئٹ کیا اس کی وجہ سے ہم نے پریغتی تھی دوسری مہت بات یہ تھی کہ کوئیڈ نے ہمارا پورا ویجیان کا جو ایک فوکس تھا وہ چینج کر دیا آج کوئیڈ کی وجہ سے ویجیان کو بہت لاگ ہوا ہے اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ دو ہزار گیس ایک ویجیان غرش تھا کیونکہ جو ویجیان نے ثابت کر لیا کہ وہ کتنا ریلیونٹ ہے جنتہ کے لیے تو یہ کوئیڈ نے ہم کو یہ دو چیزیں ہمیں بتایا کہ کی کیسے ویجیان ہم نے سائنس تکنیوڈی انوویشن کو ساتھ میں جوڑ کے کیسے ہم سائنس کو ریلیونٹ گنا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آدھرنی پدھانونتی نے جو ایک ہم کو کلیڈین کال دیا کہ آدم نرور کیسے بنے دیش کو آدم نرور کیسے بنائیں اور اس کا آدھار گئی گیان تقنیقی اور نواشار ہے یہ ہم نے اس پوڈسی میں انکلوٹ کیا ہے کہ کیسے تو اس لیے فوکس ہمارا اس پوڈسی کا ہے کہ ٹیکنولوجی انڈیجنیزیشن اور انڈیجنیز ٹیکنولوجی جو دیا جائے ساتھ ہی ساتھ ٹیڈیشنل نولیج سسٹم اور گراس روٹ انڈیجن تے فوکس کیا جائے جس سے بھارت کو ٹیکنولوجی جو کی جائے کر رہا ہے بھارت چائنہ سے اور کنٹری سے اس کو ہم ریڈوس کر کے بھارت تقنیقی طور کے بھارت کیسے آدمیرور بنائیں جے بالکل تو جو مکھے بندو تھے اور ساتھ میں یہ جو پوری جو مسعودہ نیتی ہے اس علانے کی ضرورت کیوں پڑی بہتی وستار سے آپ نے سمجھایا میں رکھ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر رام وشوگرمہ آپ کا یہ جو مسعودہ نیتی ہے جیسا کی ڈاکٹر کھلیش نے بھی بات کی سودیشی تقنیقی وقاس اور نواجاز کے ایک شویتر میں ہم جو نربھرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ خود پر ہو اس کی اس نئی پولیسی میں کیا نئی چیزیں ہیں میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا انیس سو انٹھاون میں پہلی پولیسی بنی آجاد ہندوستان نے اپنی ایک پولیسی بنائی جس میں تین وندوں پہ مک دھیان دیا گیا اس فوسٹر فوسٹرنگ سائنس پرموٹنگ سائنس اور سسٹیننگ سائنس اور اس کے باد ستت طریقے سے چتنی بھی گورنمنٹ ہماری آئی سب نے سائنس اور تکنولوجی انویشن پہ خاص پرائیرٹی دی اور اس کی بجے سے آج ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ اب ہم جس کو کہتے ہیں leap forward کہ next label پہ ہم جا سکتے پہ کے طریقے سے ویلتھ کرییشن کا اور آپ دنیا کو دیکھیں تو دو طرح کے ملک آپ کو ملیں گے جو knowledge based societies ہیں جن کی ویلتھ نویلتھ سے کریئیٹ ہوتی ہے اور جو resource based societies ہیں جو اپنے سامان کو بیجتے ہیں اپنے پرکردک سمکتہ کو بیجتے ہیں تو اب ہمیں یہ جو knowledge based society ہے اور اس کو integration کرنا ہے ہم نے جو ہماری جو economic wealth ہے اس کو اگر occupy کرنا ہے تو میرے حساب سے science کے سے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم اپنے جو جس wealth of india بولوں گا میں اس کو optimize کریں اور آگے بڑھیں ہمارے پاس جو سب سے bڑا challenge ہے جو ہم پہلے demographic dividend بولتے تھے کہ اتنی بڑی young population ہے اس کو ہم کیسے gainfully productive کاموں میں لگائیں گے تو جو expansion ہوا ہے science and technology innovation IT industry biotechnology industry agro industries تو بہت بڑے آیام کھلے ہیں نئے لوگوں کے لیے اور یہ policy اس direction میں جا رہی ہے کہ اب کیسے اس کو ہم جو ہماری arctic growth ہے اس سے جوڑیں گے تو کئی سارے point اس میں بہت اچھے ہیں جی بلکل تو آپ گیاں نے science technology اور innovation نے یہ دکھایا کہ کس طریقے سے ہم وپریت پر استطیوں میں بھی کیا کچھ کر سکتے ہیں اور بہت سارا innovation ہم نے دیکھا بھی پچھلے سال میں جو نئی policy جو draft ہوئی ہے اسے لے کر آپ اور کن باتوں پر فوکس کرنا چاہیں گے کی کس طریقے سے ہم اس دشا میں اور آگے بڑھ رہے ہیں دیکھے اس نیتی میں کچھ ایسی باتیں رکھی گئی ہیں جو شاید کافی transformational ہیں اور یہ antecedent دی ہیں شاید کسی بھی نیتی میں اس طرح کی چیزوں کا جکر نہیں تھا سال سے کہلی بات جیسے ہم جو scientific journals ہوتے ہیں ان کو access کرنے کے لیے کافی فیسا کرنا کرتا ہے مطلب ان والی اگر آپ دیکھیں تو جتنے کی institution ہے ان کو لگا 1500 کرو رو ہے لگانے کرتے ہیں ان scientific journals کو access کرنے کے لیے اور science کے لیے یہ free access بہت ضروری تھا جتنے بھی researcher country میں ہیں ان کو free access دیا جائے اس policy میں one nation one subscription کا ایک جکر ہے جہاں پورے دیش میں کوئی بھی بھارتی ناغرک اس journal کو free of cause access کر سکتا یہ کیا ہے یہ transformation ہے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی country نہیں کر پایا دوسری بات جو گھت اس میں آرہی ہے جو گھت کرے تو ہی کہتا یہ equity and inclusion مہیلاؤں کا جو percentage ہے science میں آج کی ڈیٹ میں وہ خالی 16% ہے چھککن ہزار مہیلائیں science میں ہیں research میں out 3.4 lakh total research اس percentage کو ہمارا لقش یہ کہ اس کو 30% تک لے جانا چاہیے ایک decade کے اندر اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کا پورا جگ رکانسی میں ہے پیسے لوگ پیلاؤں کو رہیں ساتھ ہی ساتھ ڈیمگینگنوں کو دودھ جگار چھتوں میں جیسے 39 میں ہمارے میں آئی لینڈ میں رہنے والے ریسرچ کو کیا پیسے ساتھ جیسے نے بتایا اس سے ایک گہر رہ جکر یہ کی سائنس میں کیسے ہم نے سرکار نے کافی پیسہ سائنس میں لگایا ہے پیسلے اگر آپ دس سالوں کا دیکھیں پیسہ دس سالوں میں تین گنا سائنس پیسہ گڑھا ہے لیکن پیسے سیکٹر کا جو سائنس میں اور دیشوں کے مقابلے کم ہیں ہندوستان میں اس کے لیے پیسے ہم پیسے سیکٹر کا یہاں گڑھا ہے ٹیکنووجی پہ بہت جوڑ ہے کی ٹیکنووجی کو کیسے ڈبلپ منٹ سے مارکٹ تک لے جائے جائے اور سکور کے جو بھارت کی ایک خوبی ہے جس کو ہن نے کہیں نہیں کہت آئے وہ ہے ٹیکنووجی یا لوکل لیول ٹیکنووجی گیز اور یا ٹرڈیشنل ٹیکنووجی گیز ڈبلپ ہیں جی اس کو وہ ان فارمل سیکٹر میں رکھا ہو ہے اس کو کیسے مارکٹ تک لے جائے جائے کیونکہ اس سے جتنی بڑی دھن سم پدا اور جتنا اس سے خائدہ ہوگا اور روڈل ایکانوگی ان پروو ہوگی اس سے چرچہ بہت کی گئی ہے اور بہت چیزیں ہیں اس نے میں یہ کہوں گا میں چونکہ میں نے اس کو ہٹ کیا ہے اور پچھلے چھ مہینوں میں اس سے خرچہ کی ہے میں یہ کہ سکتا ہوں بڑے آئیڈیا اس میں لائے گئے اور اس کا میں وستار سے میں یہاں سب کو بدا سکتا ہوں لیکن سمیں کی کمی ہے جی بلکل میں رکھنا چاہوں گی دکٹر رام رشوکرما کا جیسا کہ دکٹر اکھلیش بھی کہہ رہے تھے ایک جو بڑی چیز جس کا ذکر ہے اس پالیسی میں چونکہ دنیا میں ابھی کہیں ایسا نہیں ہو پایا ہے دکٹر رشوکرما میں آپ سے جانا چاہوں گی اسے آپ کتنا بڑا چینج دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو محلاؤں کی پرسنٹس کو بھی بڑھانی کی بات کی جا رہی ہے دونوں بڑے پروگریسیو سٹیپ ہیں سیکنڈ سٹیپ میرے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے محلاؤں کا پارٹیسپیشن اگر آپ لیبارٹریز میں آج دیکھیں گلوبلی آپ پچھلے سال دیکھئے جتنے نوبل پرائز ملے ہیں اس میں سے ساٹھ پرسنٹ محلاؤں کو ملے بائیولوجی ریسرچ میں گلوبلی محلاؤں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ یونیٹی سیٹس یورو جیپین جو بڑے بڑے سائنٹ پیار ہمارے ہاں وہ ریپرزنٹیشن کم ہے تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے اگر اس کو تیس پرسنٹ تک لے آتے ہیں تو بہت بڑی سٹیپ ہے جنرل سبسکرپشن کا ہے اس میں ابھی میں اپنی 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 سپس نہیں جیسکتا کیونکہ یہ جو پورا ایریا ہے یہ بہت ایک چینج پورے دنیا میں چینج سے گزر رہا ہے ایک ایک ایکسس مومنٹ چل رہا ہے اگر وہ ایکسس مومنٹ سکسسپل ہو گیا جو ابھی پارشلی سکسسپل ہے تو شاید پھر ہمیں دوسرے طریقے سے سوچنا پڑے گا جو سٹیپ ہے کہ سارے جو خرچہ ہو رہا ہے جیسے مجھے معلوم ہے کہ ایک ایکلے میں کتنا خرچ کرتے کو کرنا چاہیے اور اس کی بجے سے جو بہت سارے جرنلز ہیں جو اتنے مہنگے ہیں ہمارے ہندوستان میں جن ریسرچر کو دور دراج لوگ کام کرتے ہیں جن کے پاس ایکسس نہیں ہے دلی بومبے میں بیٹھ کے ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا دور کے جو لوگ کام کرتے ہیں نور ایس میں کام کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں جو انویشن کرتے ہیں جو فرگل انویشن کی بات کر رہے تھے اس میں ایک 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 قدم ہے جی بلکل میں آپ سے جانا چاہوں گی ہم بات کر رہے ہیں جواب دی انس اندان محول اور بنیادی شود کو بڑھ دینے کی دشا میں ایسے میں جو پالیسی میں جن بات وں کا ذکر ہے اس سے اس ایک شیطر کو کتنا بوسٹ ملے گا بہت بہت رشید دھان جا گیا تو جو بنیادی یا بیسک سائنس ایڈیا تھا وہ ترڈیشنلی اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی کالیسی تھی انہیں بنیادی ویڈیان تے کافی جور تھا اور بھارت نے کافی کرگتی کیا اس لیکن جو انویویشن کے ایڈیا میں بھارت کا تھوڑا دیکھا گیا کہ پچھلے کافی دنوں سے کافی ورشوں سے اس کا کارل یہ ہے کہ ہماری جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے یا سسٹم ہے وہ اس کو ہم نے الائن نہیں کیا انویویشن کے طرح جیسے کی میں آپ کو سنجھانا چاہوں گا کہ انویویشن بھارت نے کافی لیٹ سٹارٹ ہو تھا جب ریسرچ کرنے کے بعد جب ٹکنولی ڈرلکمنٹ آتا ہے تو اس کے بعد انویویشن کو کنیٹ کرتے ہیں ہماری اس قدسی میں ہم نے یہ سجیشن دیا ہے کہ انویویشن کو اسکول ایڈکیشن لیول سے سٹارٹ کرنا لے جانے کا ان کو سنکل کر آئے تو یہ ایک بڑا قدم ہوگا اگر ہم اسکول سے ہی نویویشن کو سٹارٹ کریں دوسری بہت 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 ہے اس قدسی میں کی کیسے انڈسٹری کو یونیویسٹری کے ساتھ جوڑا جائے کیونکہ آج کی انڈسٹری جیسے نیشن انسٹری جیسے آئے ٹی کے ساتھ جل گئی ہیں لیکن وشی دیالوں میں نو چار اور تکنولی دیولکمنٹ بہت کم کام ہوتا ہے تکنولی دیولکمنٹ کا لور رنٹ کام ہوتا ہے جو مارکت لیول جا سکے ٹکنولی اس کا آج دیکھیں بھارت میں لگ ایک ہزار وشی دیالیں اور بھارت وشی کا تیسرا ست سے بڑا ہائر ایڈکیشن کنٹری مانا جاتا ہے لیکن ہم انکرات کیوں نہیں ڈال کار رہے ہیں کیونکہ جو کنیکشن ہے ہمارا ایڈکیشن سے اور مارکت کا ایڈکیشن ریسرچ این مارکت یہ کنیکشن ویک ہے اور یہی ہم کو جوڑنا ہے اور میں وہی چیز آپ کو بتانے چاہتا تھا کی کوئیڈ نے ہم کو یہ سکھا دیا کی کیسے جوڑنا ہے آسے چھے میں کرلے تک نہ ہم وینٹیلیٹر بناتے تھے نہ پی پی کٹ بناتے تھے اور نائی ماسک بناتے تھے ہم یہ سادی سیجے انکورٹ کرتے تھے آج ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ انڈسٹری اکیڈمیا اور ریسرچر مل کے کام کیا پچھلے چھے مہینے میں اور یہ جکھا دیا ہندوستان نے کہ اگر ہم یہ تینوں مل جائیں تو ہم مارکت دبلگ گست ہر چیز کا جی بلکل ڈاکٹر وشو کرما میں آپ کرو کرنا چونکی اور جیسا کہ ڈاکٹر اکھلیش بھی کہہ رہے تھے کہ جو انوویشن ہے اس کو کہیں انیشیل لیول سے ہی سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے جو پرائیمری ایڈوکیشن ہے سکولی سکشہ ہے اس میں بھی بچوں میں اس چیز کو وقصد کرنے کی ضرورت ہے ہم نے سوال پوچھنے کے لیے آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں سکشویتر میں بھارت کے آت نربھر بننے کے لیے کہیں 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 آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر مائنسٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہیں سکشہ میں بھی جو بچے جس طرف جا رہی ہیں ان کا جھکاؤ اور موڑنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہمارا جو سنٹ سسٹم ہے اس میں کچھ چیزیں ابھی ہمیں بیلڈ کرنا پڑی گی ایک تو جو بہت ارلی ایج میں جس کو ہم ونڈر ایرز بولتے ہیں جہاں پہ برین کے اندر بچوں میں جو ونڈر ہوتا ہے نیچر کے لیے نورجی سے ایک سکسیٹ کریں اس میں ابھی ہم لوگ اتنے سکسیسپل نہیں رہے اس کے کلچر ریزن ہے اس کے سائنٹیفک ریزن نہیں تو وہاں پر ہمیں انویشن کو ارلی اسٹیپ میں لانا پڑے گا ایک ہمارا پروبلم اور ہے جس میں ہم کئی بار کنفیوز ہو جاتے ہیں دو طرح کی انویشن ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انکری منٹل انویشن کہ کسی نے ایک فون بنا دیا باہر ہم اس کے پانچ نئے طریقے کے فون بنائیں گے ایک ہوتی ہے انویشن بلکل نئی چیز کھڑی کر دیں ہم لوگ اس انویشن میں بہت پیچھے ہیں اور اس ہوتا ہے اور ان کے لئے ہمیں پولیسی جو بھی ہم پولیسی بنائیں یہ دھیان رکھنا ہے اور جو ڈسرپٹی انویشن ہوتی ہے بہت جیدہ ہائی ریسک ہوتی ہے تو وہ جو ڈسرپٹی انویشن پہ ابھی ہمارا کیونکہ ہمارا پورا ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ ابھی جیسے گفتہ جی نے بولا کہ اکیڈیمک سو کار اکیڈیمک کی طرف زیادہ ٹھلٹیٹ ہے اور اس کا جو ریوارڈ سسٹم ہے اکیڈیمک ریوارڈ سسٹم ہے وہ ایک جگہ لے جاتا ہے جو ٹرانسلیشن کو انویشن کو ریوارڈ نہیں کرتا ہے میں بلکل ساب ساب ہمارا کرنٹ سسٹم ہے وہ انہوں کو ریوارڈ دیتا ہے جو پبلکیشن کرتے ہیں اور اکیڈیمک ورک کرتے ہیں ان کو ریوارڈ نہیں کرتا ہے جو نئی ٹکنولوجی ڈبلوک کرتے ہیں نئی دوائیوں کیلئی فرٹ کرتے ہیں وہ ابھی ہمیں ایک پیرلل ریوارڈ سسٹم بنانا پڑے گا جو بہت ارلی ایس سے بنانا پڑے گا یہ دونوں ڈیفرن مائنڈ سیٹ ہیں دونوں ڈیفرن کلچر ہیں اور ڈیسرپٹیو انویشن پہ اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو ہم دوسروں کی ٹکنولوجی کو انٹرلائز کریں گے اس کو ایمپروب کریں اور پروڈک بنائیں گے چیپر پروڈک بنائیں گے وہ موڈل ایک ہے پت مجھے میرے حساب سے انڈیا کا موڈل ڈیفرن ہونا چاہیے اگر انڈیا کو top 3 سائنٹ پاور میں بننا ہے تو ہمیں greater رسک ڈیسرپٹیو انویشن میں دینا پڑے گا جو ہماری فنڈیمنٹل سائنس ہے اس کو ہمیں ignore نہیں کرنا ہے اگر اس کو ہم نے ignore کیا تو آگے دسکوں میں ہمیں اس کا خامیاج بغتنا پڑے گا تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف چلے جائیں اور فنڈیمنٹل سائنس کو سپورٹ کرنا بند کریں یا کام کریں تو میں اس کو بولوں اور ساتھ ساتھ آپ کا جو ایک اور چیز میں بولوں گا کچھ نہ کچھ پالیسی میں اتنا سبسٹینس ہونا چاہیے کہ انڈیا کی حالت جو پرائیوٹ سیکٹر کا رنڈ انویس میں نہ کے برابر ہیں سارا آلماست 98% فنڈنگ جو ہماری پبلک لبورٹریز میں یونیورسٹی میں بلتی ہے وہ ٹیکس پیئر فنڈ سے ہوتی ہے یہ بڑا یہ سسٹینیبل نہیں ہے باہر کے ملکوں میں جبکہ گورنمنٹ فنڈنگ ہمیں ایک بہت پرویکٹیو سٹیپ کر کے اس کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا اور ایسی رول سٹھوڑی سے پروبلم اس کے لیے کیوں نہیں ہو رہا میرے کتنی ڈیفکلٹی آتی ہے جب انٹرنیشنل کمپنی سے پارٹیسپیشن کرتے ہیں تو پولیسی کو تھوڑا اس طرح بھی دیکھنا ہے پولیسی تو بنا دیں اچھی بات ہے بٹ پولیسی کے راستے بھی کھولیں اور رول کو بدلیں تاکہ وہ پولیسی امپلیمنٹ ہو جائے جی ڈاکٹر اکھلیش بہت اہم انپوٹس دے آپ نے ڈاکٹر وشکورما نے ڈاکٹر اکھلیش چونکہ اب ہم کائکرم کے آخری چرونوں میں ہیں جو باتیں ڈاکٹر اکھلیش نے بتائی اس سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں آپ اور جاتے جاتے آپ سے کنکلوڈنگ کمنٹ ہوں گی دیکھیں ایسا ہے کہ اب جو وشکورما جی نے بہت اچھی بات کئی یہ قولیسی گاکی اور قولیسی سے اس لئے بھی ڈیفرینٹ ہے کہ ہم نے دو باتیں اس نے وشید دھی پہلی بات یہ کہ یہ قولیسی ڈائنمی ہوگی یہ نہیں کہ آج بنا دی اور پھر دس سال بات آج آلٹرنیٹ ڈیوی ایڈیٹ ہوگی ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک 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 سٹیڈی جو بن رہی ہے کہ جتنے بھی رکمیندیشن پالسیت کے ہیں وہ کیسے انکلیون ہوگی جیسے ایک بہت اچھا ایک جانکل بشکرمانی نے بتایا اور یہ جہی ہرڈلز کیسے دور کیے جائیں انہوں گورنمنٹ اور کرائیویٹ کے بیچ میں کنیکشن نہ نکل دی اور اس نے ستھے بڑا ہرڈل ہے جی افار جو جنرل فیننس رولز ہیں انہیں غللاؤ آنا تھی دیکھیں گورنمنٹ اور کرائیویٹ نے کیا کرالا ہو ہے کیوں نہیں کارٹنرشپ ہو رکھا رہی کارٹنرشپ کا ساتھ سے بڑا آدھار ہے وشواس اور یہ وشواس تب ہی آئے گا گورنمنٹ یہ سمجھتی کہ لوگ ہیں وہ ان کی وہ ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں اور ڈول فالو نہیں کرتے ہیں کرائیویٹ کہتا ہے کہ گورنمنٹ اتنی سلو اور سلگش ہے ہم کیسے آکس نے ٹرسٹ بنائیں اسی لیے اس پالسی میں ایسے رکومنڈیشن کیے ہیں جیسے سٹی آئی گرنگ کی بات تو یہ کامان گرنگ ہوگا یہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہوگا یہ پرائیویٹ نہیں ہوگا کہیں تھرک ایک انڈی کارکس بنے گا جہاں پر پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں کا ٹرسٹ ہوگا اور جت میں میگا پروران ہیں گورنمنٹ کے جو پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہوگے وہ انہیں جی خوار کو جو ہے وہ گائی کاس کرنے کی ایک پرویزن ہوگا یہ ہم نے ایک بڑے مشن کے کیس نے کیا ہوا ہے تو یہ کچھ جیسا آدھان کہتے آ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہم لوگ نے گورنمنٹ کے رول ہیں جو شاید پہلے ریلیونٹ رہے ہوں گے کہ آج کی ڈیٹ میں ان کو ایز آؤٹ کرنے کی حوض ہے بہت ضروری ہے دیش پر بنانے جی بلکل یہ ساری باتیں یہ پرمکھ بندو جو پولیسی کے ڈرافٹ میں بھی ہیں ظاہر طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کو تین مہا شکتیوں میں اس کا اس دلانے کے لئے تو ان ساری باتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے اور بہت ضروری ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی اور انویشن کے ایک شکر میں جو کام ہو رہے ان کو اور گتی دی جائے اور کہیں نہ کہیں سے لے کر مائنس سٹ بھی اب لوگوں کا بدل رہا ہے اور اسے اور چینج کرنے کی